بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو بھی بیز میس میں مٹن پائی بنانا سکھائیں گے اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے ساتھی بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نائے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو پہلے مل سکے جی آئیے اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پریشر کو کر لیں گے اس میں تین لیٹر پانی ڈالیں گے پائے جو میں نے دھو کر رکھ لئے تھے پانچ حدد پائے اس میں ایڈ کریں گے ساتھی ثابت گرم مسالہ تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمہ جس میں ہے دو بڑی علائچی دارچینی لونگ اور بادیان کا پھول اور ایک پیاز جسے چار سے پانچ سلائسیز میں کٹ لیا ہے چھے سے ساتھ لیسن کے جو پچاس گرام ادرک ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون سابت دھنیا ون ٹی سپون سابت زیرہ اس میں لگا کر فورٹی منٹس کے لیے پریشر لگائیں گے جی فورٹی منٹس کے بعد پائے ہمارے گل چکے ہیں اب پائےوں کا نیکس پروسیجر ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے اس کے لیے انگریڈنٹس نوٹ کر لیجئے ہم نے ون کپ کوکنگ آئل لیں گے ایک باول دہی دو پیاز جسے میں نے فرائی کر کے ہاف کپ پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیا ہے لیسن اور ادرک کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ گارنیشنگ کے لیے ادرک اور ہری میرچ پاری کٹی ہوئی سات سے آٹھ چھوٹی الائچی ون ٹی بل سپون پایا مسالہ میں نے لیا ہے یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ایڈ کریں اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی بل سپون لال میرچ پاوڈر ون ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر دو ٹی بل سپون کارن فلور ہاف کپ پانی سب سے پہلے پتیلے میں ون کپ آئل لیں گے اور اس میں چھوٹی الائچی ایڈ کریں گے تھوڑا سا فرائی کریں گے اسے اور ساتھ ہی گرائنڈ پیاس جو میں نے ہاف کپ پانی ڈال کر اسے گرائنڈ کر لیا ہے تلیوی پیاس کو وہ اس میں ڈال کر ساتھ ہی لہسن ادرک پیس ڈال کر اسے ذرا سا بھون لیں گے اب اس میں نمک میچ حلدی دھنیا تمام سپائسیز ایڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے اچھی طرح مکس کر کے بھون لیں گے ساتھ ہی ون کپ یعنی ایک پیالی جد میں نے آپ کو دہی بتایا ہے وہ ڈال کر اسے اچھی طرح سے بھونیں گے اب ساتھ ہی پائے جو ہم نے پہلے سے گلا لیے ہیں وہ اس میں ڈال کے بھونیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک پائوں کو اچھی طرح بھوننے کے بعد جب ان کا آئل اوپر آ جائے تو یخنی پائوں کی جو چھان کر اس میں ایڈ کریں گے ساری یخنی کو اچھی طرح سے چھان کر پائوں میں ڈال لیں گے اور ہاف کپ یخنی ہم بچا لیں گے اور اسے پکنے کے لیے پانچ سے سات منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہاف کپ یخنی جو ہم نے بچائی ہے وہ کورن فلور جو دو چمچ آپ کو بتایا ہے اس میں مکس کر کے چمچ مسلسل ہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس میں ایڈ کریں گے سارا کورن فلور والا پانی اس میں ایڈ کر دیں گے اب پندرہ منٹ کے لیے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد سٹو آف کر دیں گے ہمارے پائے ریڈی ہو چکے ہیں اب اس پر ہم ون ٹیبل سپون گھرم مسالہ پاوڈر ڈالیں گے اور اسے سرف کریں گے ہم سرونگ باول میں اسے نکال چکے ہیں اور اس پہ ادرگ اور ہری میچ ڈال کر اپنی امی جان کو ٹیسٹ کروائیں گے ہم سرونگ ہو شارہی ہوتی اور اسے سرونگوں اللہ something کریں گے ہم سرونگ نقصہ اللہ ہم سرونگ جیس کے ساتھ دیئے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ